موسیقی 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 ہی بن سکتی اس کیس پر تھوڑی نظر ڈالیں گے اس کے علاوہ ایک اور دنیا میں ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے کہ ورلڈ بینک کی سربراہی کا چناؤہ ہونے والا ہے تو یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ پہلی دفعہ ایک انڈین امریکن خاتون ورلڈ بینک کی سربراہ بن سکتی ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ہمارے لیے اس پر بات کریں گے اور پھر ضرور ذکر کریں گے فرانس میں جہاں ایک مسلمان نے سات افراد کو قتل کیا اور پھر اکتیس بتیس گھنٹے پولیس کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا اور وہ پھر خود بھی مارا گیا تو یہ دیکھیں گے کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اس پر بات کریں گے کہ کیا جو فلسطین کے مسئلے کو اگنور کیا گیا گزشتہ چند ماہ میں دوبارہ اس کے اثرات اب دنیا کی سیاست پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں سعید سعید کازی صاحب شازیہ آج کے دن کی مناسبت سے جیسے سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے یہ خطہ لیا گیا یہی تاریخ میں بتاتی ہے پھر ان حقوق کا تیعن ہوتا ہے آکھے ہم پہلا آئین لیتے ہیں تقریبا ایک فارمل آئین نائنٹین سیمیٹی تری میں اس میں کیا حقوق متعین کیے گئے ایک عام آدمی کے ایک سیٹیزن کے وہ بقاعدہ ہم اس کو کوٹ کریں گے اپنے آئین سے اور وہ دیکھ سکیں گے ہمارے ناظرین اپنے سکرین پہ کہ یہ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے اور پھر ساتھ ہم دیکھیں گے کیا وہ ملے یا نہیں ملے اور پھر ایک اور بڑی تکلیف دے خبر میں کہوں گا ایک سٹنگ آپریشن ہوا ہے بھارہ کاؤ میں جہاں ایک ہسپتال پہ ایک ڈاکٹر صاحب کو پکڑا گیا ہے جہاں پہ ناملود بچوں کا کاروبار ہو رہا تھا کیا ہے یہ سلسلہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اور بچوں کے بھی ہم اس بندی اور مارکیٹ اکارمی میں بیچ رہے ہیں اس پہ بات کریں گے صحیح لیکن سب سے پہلے آج ہم تئیس مارچ کی حوالے سے بات کریں گے یوم پاکستان ہے ہر جگہ جوش و جوزبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے توپوں کی ہر جگہ سلامی دی جاری ہے صوبوں میں بھی اور وفاقیدار وکمت اسلام بات میں لیکن آج ہم جو ڈسکشن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تئیس مارچ انیس سو چالیس سے لے کر آج تئیس مارچ دو ہزار بارہ ہے اس ٹائم کے دوران اس پیریٹ کے دوران ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہم کھڑے کہاں پر ہیں آج دیکھیں شازیہ بلک جب حاصل کیا گیا جیسے آپ نے کہا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس علاقے کے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے اور ان کو وہ عزت مل سکے جو شاید وہ یہ سمجھتے تھے اس وقت کہ اگر یہ متحدہ رہا انڈیا تو اس میں نہیں مل سکے گی لیکن آپ اگر آج شورتحال پر نظر ڈالیں تو دیکھیں کہ آپ کو بلکل یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیا اس وقت یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ عزت سے زندگی گزار رہے ہیں کیا ان کے پاس کوئی روزگار ہے کیا ان کے گھروں میں بجلی ہے کیا ان کے گھروں میں گیس ہے کیا ان کو ہیلتھ کی فسیلیٹی ہے کیا ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا ان کے پاس کوئی روزگار کے مواقع ہیں ابھی آپ نے کہا اور میں خبروں میں بھی دیکھ رہا تھا آج بھی چونسٹھ سال گزرنے کے بعد پاکستان میں رہنے والے لوگ اپنے بنیادی حقوق سے نہ صرف محروم ہیں ان کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں اور شازیہ میں مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ دور دور تک ہمیں امید کی کوئی کرن نظر اس لیے نہیں آتی کہ جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے ان لوگوں کو شاید اپنی ذمہ داریوں کا ادراگ نہیں اور لوگ آگ میں جلتے جلتے اس طرح سے جل رہے ہیں کہ اب اپنی زندگیوں کے لیے اپنے خاندانوں کی زندگیوں کے لیے کوئی اپنے گدے بیچ رہے ہیں اور نوجوان پسٹولیں لے کے باہر نکل رہے ہیں ڈکیتیاں کر رہے ہیں یہ ہے پاکستان تو دن با دن ہم پیچھے جا رہے ہیں بجائے آگے بڑھنے کے کائی صاحب میرا تو کیا حال ہے کہ بجائے آگے جانے کے ہم بہت پیچھے چلے گے ہیں حالات شاید اس سے بہت زیادہ برے ہوں جو آپ بتا رہے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو امید کی کرن ہے وہ کبھی مرتی نہیں انسان ایک عجیب و غریب خدا نے مخلوق بنائی ہے کہ وہ ایک انکورجبل آپٹیمسٹ ہے کہ وہ لڑتا ہے اگر آپ اس کا سفر سیارے پہ دیکھیں سات ہزار سال سے جو وہ اس پہ رہائش پذیر ہے اس زمین پہ اس نے کیسے بدلا اس کو اس کے خد و خال تو دیکھیں اگر آپ دیکھیں اوپر صرف ہزار سے دیکھیں یہ سکائی سکریپرز یہ ہوائی جہاد یہ کیا تھے یہ سو دوست تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم آپٹیمسٹ رہیں گے اور دوسری بات جو میں نے یہ کہی تھی اور اسے میں دوبارہ دورا دیتا ہوں کہ جو سب سے کالا پیر ہوتا ہے رات کا سب سے تاریخ پیر ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب روشنی کی کرن پھوٹنی ہوتی ہے جو ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ بیسیکلی ناہلی ہے اس رولنگ ایلیٹ کی ایک منصب ہے صرف اس رولنگ ایلیٹ کی نہیں اس سے پہلے بھی تو بہت سے حکم رانہ آنے یہ انہی کی کانٹینویشن ہے یہ اس کا تسلسل ہے مراد یہ ہے کہ یہ خطہ زمین دیا گیا اور جب رولنگ کلاس کیا کرتی آپ اس کو ذرہ پیداوار اس کو تفعیز کر دیتے ہیں کہ اس کے کچھ فرائض ہوتے ہیں میں نے ایک دفعہ انٹریو کر رہا تھا خوشید قصوری صاحب کا تو میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے رول کرنا رولنگ کلاس کا حق ہوتا ہے مگر اس کے کچھ فریضے ہوتے ہیں فریضے کیا ہیں کہ عبادیوں کو ایک بری بھلی زندگی دیتی رہے وہ عبادیوں کو جو ہے وہ کم از کم زندگی سے ان کا ناتہ برقرار رکھے آٹا انہیں ملے بجلی ملے اور جو بھی رائے جو الوقت چیزیں میارے زندگی میں کمیں شامل ہوتی ہیں وہ انہیں ملتی رہیں جب آپ یہ نہیں دیتے تو اٹ مینز آپ اپنا وہ حق کے حکمرانی کھو دیتے ہیں تو میں نے کہا ہم تو نہیں کہتے کہ آپ ماشاءاللہ بڑی گاڑی میں نہ گھومیں گھومیں بھئی آپ نے کمائے اکھائیں پیئیں مگر وہ جو فریضہ ہے اگر وہ آپ پورا نہیں کرے تو اٹ مینز کہ آپ پورا نہیں کرے لیکن سمی صاحب سیاست تب بھی تھی پالٹیکس تب بھی تھی پارٹیاں تب بھی تھی جل سے تب بھی ہوتے تھے یہ سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے مقاصد ہمارے چینج ہو گئے ہیں نہیں ہمارے مقاصد جو اس طبقے کے مقاصد تھے وہ آج بھی وہی ہیں ان طبقوں کے ساتھ جو لوگ جس طرح سے پہلے لڑ رہے تھے آج بھی ویسے ہی اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے اس وقت پہلے جو ظلم تھا جو جبر تھا کیونکہ میڈیا کو بھی ریاست کنٹرول کرتی تھی اور وہ ریاست جبر کا ذمہ دار تھا اس لیے میڈیا دکھا نہیں پاتا تھا ورس سینسرشپ تھی لیکن اب کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں تو اس میں ہمیں وہ جو گند پہلے نظر نہیں آتا تھا اب وہ گند نظر آنے لگ گیا ہے پاکستان کا غریب آدمی جو یہ اٹھارہ کروڑ لوگ ہیں شازیہ یہ جب سے پاکستان بنا ہے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو بنیادی حقوق نہ پہلے حاصل تھے اور آج مجھے آپ بتائیں یہاں پر ہم اپنے چینلز میں فوٹیج دکھا چکے ہیں ہمارے شاید پروڈیوسر ابھی اگر ہو سکا ہے دکھا بھی دے تو پاکستان میں جو سکول ہیں ان سکولوں میں بچے نہیں پڑھنے جاتے جو جانور باندھی جاتے ہیں جو دیہاتی علاقوں میں جو سکول ہیں وہاں پر بجلی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے کچھ کوئی جگہ نہیں ہے وہاں پر کوئی لیٹرنز نہیں ہے آپ کو بلکل کچھ بھی نہیں ہے اور وہ جو بڑے وہاں کے اس علاقے کے لوگ ہیں وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں سکولوں سے نکل کے آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں ہم یہ فوٹیج پہلے بھی دکھا چکے ہیں یہاں پر شہروں میں دیہاتوں میں ہاسپٹلز کے اندر جہاں پر آپریشن کیا جاتا ہے وہاں پر انسان اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے اس قدر گندگی ہے تو وہ آپریشن سے مریض کو کیا زندگی کی صحت کو ملے گی تو آپ کی ابھی پیراریٹیز ہیں لیپ ٹاپ تقسیم کرنا دانش سکولوں پہ اتنا زیادہ پیسہ لگانا ان سکولوں کی حالت ازار آپ دیکھتے نہیں ہیں کازی صاحب بات یہ ہے کیونکہ اس میں ہمارے بچوں نے پڑھنا نہیں ہوتا جہاں پہ ہمارے بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہاں گدھری بندے ہوتے وہاں بندے ہوتے ہیں جہاں اس ملک کے عام آدمی اور ابھی ہم بات کریں گے اس آئین میں یہ ہے کہ ذمہ داری ہے سرکار کی سیکنڈری ایڈیوکیشن فراہم کرنا آئینی ذمہ داری ہے اب مجھے ایک بات بتائیں میں کوئی قانون توڑتا ہوں تو آ جاتے ہیں ادارے آ کے مجھے پکڑ لیں گے کہ جی آپ نے یہ قانون توڑا ہے آئین بھی ایک قانون ہے نا ہر حکومت ہر روز یہ قانون توڑتی ہے کہ اس ملک کے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دے رہی جو اس کا فریضہ ہے آئین میں لکھا ہوا ہے ایک زمانہ تھا لوگ کہا کرتے تھے کہ جو صحیفے ہیں آسمانی کتابیں ہمیں سب سے زیادہ ہمارے لیے وہی قابل عزت ہیں اس کے بعد اگر کوئی اہم کتاب ہوتی ہے انسانوں اور سماجوں کی زندگی میں تو وہ آئین ہوتا ہے یہ الگ بات کہ سب نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آئین کیا ہے یہ ایک چیتھڑا ہے یہ ایسے لوگ بھی آئین لیکن اب یہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید عملی طور پر ہم بھی یہی سمجھتے ہیں اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہم عوام کو ڈیلیور نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانی جمعہ تفریق جی آئین ہم جمہوریت آئینی آئین ہر وقت اس کی ایک گردان اور قوالی نظر آتی ہے بھئی اس میں لکھا کیا ہے تھوڑی سی سہت کی بھی بات کر لیں تو تعلیم تو ہمیں ملی نہیں سہت کی سہولیات ہمیں مل سکیں دیکھیں شازیہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں and i don't want to be repetitive in this کہ 83 فیصد لوگ جو ہیں اس ملک میں وہ non scientific medicine لیتے ہیں دم درود تو اچھی بات ہے دم درود بھی گوندہ ہوتا ہے دعائیں کو بانگنی چاہیے لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دعاؤں سے بخار جو ہے شاید کسی کا اتر جائے نیک آدمی کا مگر دوائی لینا ہمیں فرض ہے ہمارے لیے یعنی دوائی تو جو ہے وہ پیغمبر بھی لیتے رہیں مگر کیا دوائی آپ لے سکتے ہیں کتنے دکھ کی بات ہے ابھی چلے جائیں بھائے آپ دیکھیں بھری پڑی ہیں دکانیں عدویات سے لوگ پس خریدنے کے پیسے نہیں اور یہ دس طفح ہم اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں ان کی قیمتیں کون مقرک انڈیا کے ساتھ ہم اس کا موازنہ کر رہے ہیں کہ جی انڈیا میں جو ہے ایک دوائی اتنے کی ہے کتنے کی ہے آپ مجھے یہ بتائیں شازیہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آپ درد کا بیوپار بنا دی ہے ہم نے اس کو میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں جی مجھے درد ہے مجھے تکلیف ہے وہ کہتے ہیں آپ کے پاس پیسے تو پھر ہم آپ کا یہ جو باقی اسپتال رہ گئے ہیں وہ اتنے ان ایڈی کوئٹ ہیں کہ وہ نہیں کرتے اور پھر پرائیویٹ آس ہمارا آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے تعلیم ہمارے جب لیالی حقوق ہیں ہمارا روزگار ہے میں اپنی یہ خبر میں آپ کو میں اس کو ریڈ اوٹ کرتا ہوں اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے اس حوالے سے اور پھر اس کا ساتھ میں ترجمہ بھی بولوں گا اور شاید سکرین پر چل رہا ہے بالکل چل رہا ہے یہ آئین کی آرٹیکل 3 ہے اور اس کا عنوان ہے Elimination of Exploitation جس کا مطلب ہے استحصال کا خاتمہ 1973 کانسیشن The state shall ensure the elimination of all forms of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability to each according to his work یہ کہتی ہے یہ کہہ رہا ہے آئین کہ ریاست استحال کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرے گی اور ہر کسی کو اس کی صلاحیت کے مطابق ایک نوکری دے گی اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو مشاہرہ دے گی یا اس کا معافضہ دے گی یہ آئین کی آرٹیکل 3 ہے اب میں پڑھتا ہوں آئین کی آرٹیکل 37D درہا غور فرمائیے گا Promotion of Social Justice and Eradication of Social Evils State shall ensure inexpensive and expeditious justice کہ فوری اور سستہ انصاف اب جائیں ذرا سستہ انصاف مجھے لے کے دکھا دیں جا کے آپ جو ہے اگر ہم چھے سے ساتھ یعنی گویا آپ کا بلکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے وہ صرف لکھنے کی حد تک محدود ہے ہمیں ملتا نہیں پریکٹیکلی نظر ڈالیں تو میں آخوارات پر نظر ڈال رہا تھا فیصلہ باد میں ایک لڑکی کو پولیس والوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد وہ جو بندہ تھا جو زیادتی کا ملزم تھا اس کو حوالے کیا گیا ڈی ایس پی کو پولیس کے ان کے جو اعلی افسران تو انہوں نے اس کو فرار کر دیا اور وہاں پر وہ اب اس لڑکی نے آ کے یہ بتایا کہ اب اس پر یہ دباو ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ صلاح کر لیں تو یہ ہے انصاف کا عالم آپ نے شازیہ پہلے ایک بڑی اچھی بات کی تھی صحت کے حوالے سے ابھی ہم نے چند دن پہلے رپورٹ کیا کہ نوشیرہ میں ایک باپ نے اپنی دو بچیوں کو پھانسی دے دی جب تھوڑی سی اس پر ریسرچ کی تو پتا چلا کہ اس سے پہلے دو دفعہ وہ شخص گردہ بیچنے کی کوشش کر چکا تھا اپنا کہ اس کے وہ زندگی کا بوجھ زندگی کا کاروبار چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہمیں یہ لکھا نظر نہیں آتا این میں ہمیں یہ ضرور لکھا نظر آتا ہے کہ صدر پاکستان کو استثناء حاصل ہے ایک اور شکم جو ہماری سکرین پہ بھی آ رہی ہے 38 ہے یہ پروموشن اف سوشل ایک نومک ویل بینگ اف تی پیپل یہ بڑی امپورٹ یہ کہتی ہے پروائیڈ بیسک نیسیسٹیز اف لائف کے بنیادی ضرورتیں ریاست پوری کرے گی سچ ایز فوڈ خوراک کلوڈنگ کپڑے ہاؤزنگ مکان ایڈوکیشن سیت اینڈ میڈیکل ریلیف فار آل سچ سیٹیزن اررسپیکٹیو اف سیکس کاسٹ کریڈ اور ریس کہ ان کی ان کی کیا کاسٹ ہے ان کی کیا کیا بیلانگ ایز آر جو معذور بھی ہیں کہنے کا مقصد یہ آئین میں جو لکھا ہے لوگوں کی بنیادی حقوق کے بارے میں ویسا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے اس کو قرارداد مقاصد سے جوڑیں سمیم برائیم صاحب اور پھر آئین سے جوڑیں اور پھر اس کو اس سماج میں جو ہو رہا ہے مجھے ایک کال لینی ہے دیرہا اسماعیل خان سے امجد ہے ہمارے ساتھ ہلاو ہلاو مجھے لگتا ہے کال کٹ گئی ہے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کسی بھلے آدمی نہیں لگتا ہے ہمارا یہ آئین لکھا ہے اس میں جہاں اتنی ڈسٹورشنز آئیں آج میں دیکھ رہا تھا جب جس کو پروگرام میں شامل کرنے کے لیے تو پھر اس میں وہ بھی تھی جو زیاء علاق صاحب نے کی اور باقی آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا رہا مگر یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں تو انہی ساری صورتحال سے مشبور ہو کر سامیس صاحب چیف جسٹس نے بھی آخر کر کہہ دیا کہ صوبوں میں آمن قائم نہیں ہے ہمیں کئی حکومت رٹ نظر نہیں آتی ہے کہیں لوگوں کو انصاف نہیں صحیح طرح سے دیا جارہا لوگوں پر ظلم کیا جارہا تو ہم چھپ کر کے کیسے بیٹھ رہے ہیں بلوجستان کی صورتحال پر انہوں نے آواز اٹھائیے کہ آخر کار حکومت اس مسئلے کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہی دیکھیں انہوں نے جو ریمارکس دیئے وہ ایک اوورال جو تناظر میں کہا انہوں نے وہ صحیح ہوگا لیکن بہت اچھا ہوتا اگر اس قسم کی سٹیٹمنٹ کسی سیاستدان کی جانب سے آتی میں تو شروع سے یہ کہتا ہوں کہ جو ججز ہیں بھلے یہ صورتحال جو انہوں نے بتائی وہ سچ ہے وہ درست ہے لیکن بہت اچھا ہوتا اگر اپنے کسی فیصلے میں اس حوالے سے کوئی ڈائریکشن دے دیتے یہ جو اس طرح کے کومنٹس کر کے پورا اور مزید پریلیسز میں اضافہ کرنا میرا خیال ہے یہ مسئلہ کا حال نہیں لیکن ایک اس پہ میں بات کروں گا کہ انہوں نے بھی تمام مسائل کی ذمہ داری سیاستدانوں پر ڈال دی سیاستدان اس میں بلا شبہ قصور وار ہیں اور زیادہ قصور وار ہیں کیونکہ وہ ہمارے الیکٹڈ نمائن دے ہیں لیکن شازی ہے جو دوسری بڑی ریالیٹیز ہیں ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ مسک شدہ لاشیں جو ہیں وہ سیاستدان نہیں دے رہے لوگوں کو جو گرفتہ وہاں سے جو مس ہو رہے ہیں لوگ اغواہ ہو رہے ہیں ابھی تک واپس نہیں آئے وہ سیاستدانوں نے نہیں کیا تو سیاستدانوں کا قصور تو ضرور ہے کہ اگزیکٹیو نے اپنی اتھارٹی اپنی رٹ اسٹیبلش نہیں کی لیکن اس رٹ اسٹیبلش نہ ہونے میں جو دوسری ریالیٹیز ہیں اگر عدالت آپ نے بڑی اچھی بات کی صوبوں کے مسائل پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جیسے یہ ہمارے جو ٹائٹلز بنائے گئے ہیں وزیر اعظم دیکھیں نام میں بھی کتنی زبردست ہے پنجاب میں آئے تو اس میں انہوں نے کہا ہے خادمِ آلہ یعنی آلہ کا لفظ ضرور اپنے ساتھ جوڑا ہے ویسے خادم لیکن آلہ خادم یعنی وہ اس سے جو چھوٹے لیول کی جو بات ہے وہ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے تو یہ سارے کے سارا جو کارخانہ ہے یہ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے اگر تھا بھی تو شازیہ گزشتہ چونسٹھ سال میں اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا اور اب لوگوں کا اس پر اعتماد نہیں ہے توپوں کی سلامی ضرور دیں بڑی بڑی تقریبات ضرور مناقد کریں ترانے بھی بجائیں مایوسی نہ پھیلائیں لیکن کچھ خدا کے لیے ان لوگوں کو کچھ ڈیلیور کر دیں جو بھوک سے مر گئے ہیں جو اصل پاکستان ہے جو ٹی وی پہ نظر آتا ہے جو آپ اسلام آباد میں جائیں بڑی بڑی سڑکیں لاہور میں جائیں مال روڈ بڑے سکائسکرپ یہ پاکستان نہیں ہے پاکستان وہ ہے جہاں پہ لوگ اپنے گردے بیچ رہے ہیں جہاں پہ گھروں میں بجلی نہیں ہے جہاں پر گیس نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے لوگوں نو ہزار پہ سات ہزار پہ مہینہ تنخواہ دے کے آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادی بھی کرے علاج بھی کرائے کھانا بھی کھائے کیسے وہ گزارہ کرے گا یہ ہے پاکستان اصل یہ ہے پاکستان جس پر توجہ دینی ہوگی سیئے کولر نے ہمارے صرف فیصل آباد سے الطاف علاو اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی میں شاہ جی یہ بات کہ میں جاؤں گا سمیم رحیم صاحب سے اور قاضی صاحب سے ابھی جو یائن کے سلسلے میں بات کر رہے تھے قاضی صاحب اس کے شکس پر رہے تھے اور سمیم رحیم صاحب بھی پاکستان کے حالات پر جو بات کر رہے ہیں میں پاکستان کا ایک عام شہری ہوں اور میں ان سارے حالات سے گزر کر آپ سے اور یہ سب چیزیں دیکھ کر آپ لوگوں سے بات ہی کرنے جاتا ہوں میرا ان دونے شخصیات سے یہ دس بزانہ گزارش یہ ہے کہ ضرور اس میں خکمرانوں کا حصہ ضرور ہے اگزیکٹیو کا حصہ ضرور ہے عدیہ کا حصہ بھی ضرور ہے جو اپنا اپنا کام صحیح طور پر پورا نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اس میں پاکستانی عوام کا بھی مساملہ ہوں کہ اتنا ہی قصور ہے کہ وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے سے بھی وہ اپنے اس سے کام نہیں لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی کہ جس وقت ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں دنیا کے محضر ملکوں میں جہاں جمہوریت پنت جائی ہے وہاں اگر آپ ان کے الیکشن کے جن کا ترناؤت دیکھیں تو وہ ستر اسی فیصد ہوتا ہے اور ہماری عوام اس دن چھٹی بنا لیتی ہے پکنک بنا لیتی ہے بچوں کو لے کے پارکوں میں چلے جاتے ہیں اور تیس چالیس پرسنٹ ترناؤت کے اوپر حکومت بنا لیتے ہیں ساٹھ پرسنٹ لوگ تو اس میں حصہ لینا چاہتے ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ جب آپ حصہ نہیں لیں گے تو پھر ایسی ہی عدیہ بیٹھے گی جس کو صرف ایک خط نظر آ رہا ہے جن کو لاکھوں کیس نظر نہیں آتے ہیں جن کو صرف ایسی حکمانان نظر آتے ہیں جن کو اسلام آباد نظر آئے گا یا لاہور نظر آئے گا صحیح لیپ ٹاپ دینا چاہیں گے ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا ہمیں یہ سہولتیں نہیں ملیں گی ہمیں یہ سہولتیں ہم پہلے بھی اپنے پروگرامز میں یہی بات کرتے رہیں کہ عوام جب تک صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کریں گی انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی زبردست بات کی ہے اس پر بات کرتے ہیں مجھے بریک لینی ہے پہلے بریک لے لیں بریک کے بعد واپس آئیں گے دستور بات کریں گے take a break بریک کے بعد پہشامدید قاضی صاحب آپ بس آباد سے اگری کریں گے الطاف نے جو فیصل آباد سے کال کی تھی کہ کہیں نہ ہے کہیں کسور بلکہ زیادہ کسور ہمارے عوام کا بھی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا نہیں کرتے اس لیے کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں کون سا وہ بڑا اسٹاریکل مومنٹ تھا جس میں عوام نے آکے قربانیاں نہیں دی ابھی بے نظیر اتری ہیں دوہزار سات میں دوست ڈائس آب آم مرے ہیں ہمیں یہ شاتیں تو نظر آتی ہیں وہ شاتیں نظر نہیں آتی ہیں اور وہ جو جوتیاں کٹھی کی گئی تھی ان میں کوئی بھی بند جوتی نہیں تھی ہوائی چھپلیں پہنی ہوئی تھی لوگوں بات یہ ہے لوگ نکلتے ہیں ابھی میں ایک سروے کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں فائنانشل ٹائمز میں ایک سروے کچھ عرصہ پہلے چھپا جس میں یہ کہا گیا کہ کیوں آخر یورپ میں ووٹرز کا ٹرن اڈ نیچے آ رہا ہے تو انہوں نے ایک سروے کیا اس میں بتایا گیا کہ جناب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ سے کچھ فرق نہیں پڑتا یہ یورپ اور امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں اور یہاں یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں ایک ویگن کا جو کرایا ایک سٹیشن سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک پندرہ روپے ہو چکا ہے وہ بچارے وہ تو اپنے کام پہ آنے سے آجز ہیں دن میں انہیں جتنی ان کا انکم کا میزانی ہے بات یہ ہے کہ بڑا افیکٹیولی یہ یہاں پہ احتمام کر دیا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ووٹ دینے ہی نہ جائیں اور تیس پرسنٹ میں کام ہو اور یہ آج آج اور پھر آخری بات کہ آخر وہ کس کو دیں یہ سارے تو کچھ ایسے ہیں جو مسلسل گورنمنٹ میں ہیں کچھ ایسے ہیں جو تین تین بار ہو کے گئے ہیں انہوں نے کیا 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 کر دیا عوام کے لیے کیا تبدیل کی ضرورت میرا تھوڑا سا یہاں پر آپ سے اختلاف ہے اوورال تو یہ ٹھیک ہے کہ چوائسز بہت کم ہوتی ہیں لوگوں کے پاس لیکن میں کہتا ہوں کہ جو لوگوں کی چوائسز کا جو عمل ہے وہ صرف اس وقت شروع نہیں ہوتا جب الیکشن والے دن انہوں نے ووٹ ڈالنے جانا ہوتا ہے یہ تمام لوگ کسی نہ کسی پارٹی کے رکن ہیں الطاف نے بہت صحیح بات کی جنہوں نے فیصلہ بات سے کال کی کہ اگر یہ پارٹیوں کے ورکر اپنی پارٹیوں کے اندر ریزسنس کریں اور اس وقت جب ٹکٹ دیے جا رہے ہیں پارٹی قیادت کو یہ باور کرائیں کہ اگر آپ نے اس آدمی کو ووٹ دیا تو ہم ساتھ نہیں ہوں گے یعنی یہ اپنے حقوق کے لیے عوام کو آگے آنا ہوگا رسپونسیبیلٹی جو ہے اس میں بڑی عوام کی ہے پارٹیوں کے اندر پہلے اور پھر الیکشن والے دن آپ آئیں اور انہی جو صحیح لوگ ہیں ان کو ووٹ دیں کاشتری مثالی صورتحال ہوتی پارٹیوں کے اندر آخر میں یہ ہوتا ہے ورکر بھی پرارٹ لینے کے لیے بھاگ رہے ہو اچھا تبدیلی کا تبدیلی کا نعرہ لگانے والے پرارٹ ہمیشہ بڑوں کے عزیزوں اقارے میں لیا ہے سمسپ ایک میل ہے تبدیلی کا نعرہ لگانے والے عمران خان اس کے حوالے سے سمندر خان نے کی ہے خوزدار سے جناب ایسی کیا پریشانی ہوگئی کہ عمران خان نے بتائے بغیر تائیس مار کا جلسہ جو آج انہوں نے کوئٹا میں کرنا تھا انہوں نے کینسل کر دیا بتایا بھی نہیں اور سیالکورٹ میں کہہ رہے ہیں اس بات کی نہیں کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی یہ ایک تو بتائے بغیر انہوں نے نہیں کی بات شایر سمندر خان صاحب کو وہ پتہ نہیں ہے زیادہ بہت پہلے تحریک انصاف نے انانونس کر دیا تھا کہ وہ سیالکورٹ میں جائیں گے اور شاید اس کی وجہ جو کوئٹا کی میرا خیال ہے یہ ایک درست فیصلہ ہے کہ جہاں پر اگر تقریب کاری ہو سکتی ہو کچھ وطن دشمن اناثر اس طرح کے جو پھر رہے ہیں بم لے کے گولیاں لے کے اور کئی کراؤڈ پہ بڑا آسان ہو تو میرا خیال ہے یہ عمران خان کا صحیح فیصلہ ہے جلسے وغیرہ کرنے سے اچھا فیصلہ بات چلتے ہیں مہیدین کے پاس مہیدین فیصلہ بات میں تو ہڑتال احتجاج اسی طرح کی خبریں پچھلے کچھ کافی عرصے سے آ رہی ہیں کچھ تبدیلی وہاں پر نظر نہیں آ رہی تبدیلی شاہد یہ کیسے آ سکتی ہے جس طرح ابھی سمی صاحب بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے تو پھر لوگ پہلے تو مذاکرات کا راستہ پناتے ہیں جب مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہی راستہ ہے ارتال کا فیصلہ بات کے تمام تاجروں سنتکاروں نے جو ہے فوری طور پر سیول نافرمانی کی تحریکہ اعلان کیا ہے آج کے دن یہ بات کرتے ہوئے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ قرارداد پاکستان پر بات کر رہے ہیں اور بات یہ ہو رہی ہے کہ فیصلہ بات کے جو سب بڑا انڈسٹیل سٹی ہے یہاں کے لوگ اب بل جمع نہیں کروائیں گے بجلی کی ویلو جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے خلاف احتجاج ہوا ہے کل فیصلہ بات چیمبر آف کامرس میں میٹنگ ہوئی اور وہاں پر یہ بتایا گیا کہ انہوں نے انتیس مرتبہ مذاکرات کیے ہیں مختلف حکام سے انہوں نے بتایا گیا کہ فیصلہ بات کی انڈسٹیل پوزیشن میں نہیں ہے اس بجلی کی قیمت مت بڑھائی جائے اور وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ جون تک نہیں بڑھائی جائے گی یعنی جون دوہزار بارہ تک لیکن پچھلے دو تین ماہ میں بڑھائی گئی اور پھر جو نیا ٹائرف دیا گیا ہے اس کے خلاف اب بعض عابطہ اعلان ہو گیا ہے ستائیس مارچ کو فیصلہ بات کے تمام انڈسٹیل ایریاز بند رہیں گے پیہ جامرطال ہوگی شٹر ڈاؤن سٹرائک ہوگی اور چھبیس مارچ جو ہے وہ بل جمع کروانے کی آخری طریق ہے نائنٹی پرسنٹ سنتی علاقوں میں اور انہوں نے کہا وہ کسی صورت بل جمع نہیں کروائیں گے اور کسی کو بجلی کا میٹر کاٹنے بھی نہیں دیں گے اس کے بعد کی پھر سٹرٹیزی باگ میں منچسٹر کہلاتا ہے فیصلہ بات ہمارا آخر حکومت کو سمجھ نہیں آرہی نظر نہیں آرہا اتنا نقصان آخر ہو رہا ہے ہمیں حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے ان کا مضالب یہ انڈسٹیلیزیشن کرنا ہے ان کو ووٹ بھی تو انہی عوام نے دینا ہے ایسے لوگ پھر ووٹ کیسے دیں گے میں یہی بات کہہ رہا ہوں جو پہلے یہ الطاف کی کال سے جڑی بات ہے کہ اگر فیصلہ بات کے لوگ مقامی طور پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بجلی کے بل نہیں دینے تو اگر مقامی طور پر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان آزمائے ہوئے لوگوں کو دوبارہ ووٹ نہیں دینے تو کون سی پولٹیکل پارٹی ہے جو ان نمائندوں کو دوبارہ اپنے ٹکٹ دے گی یہ عوام نے اپنا یہ اختیار استعمال کرنا ہے صحیح اپنے ہاتھ میں لینا ہے تب ہی ان کا مقدر بدلے گا چون سٹھ سال میں یہ وڈیرے یہ جاگیردار ان کا مقدر نہیں بدل سکے عوام کو اپنا اختیار خود استعمال کرنا ہوگا تب ہی حالات بدلیں میں اس میں ایڈ کر دوں جس دن وہ پاؤں سے ووٹ ڈالیں گے ہاتھ کچھ چھوڑ کے اس دن بدلے گا اس سکرکچر میں وہ کیا بدلیں گے وہاں راجر ریاض صاحب نہیں تو رانہ سناؤلہ صاحب آ جائیں گے اور ان کے پاس آپشنز کیا ہیں بہت آپشنز ہیں لاکھوں لوگ بہت ساری کازی صاحب وہ سارے آپشنز ہیں وہ خود فیصلہ کریں اپنے امید پار اپنوں میں سے چلیں کمپینز کیسے چلائیں اتنا جو الیکشن میں پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور یہ ہزاروں لوگ سڑک پر نکل آتے ہیں اس کے لیے کوئی کمپین چلانی پڑتی ہے انہی میں سے لوگ اپنے لیڈر میں لیتے ہیں بائیکارٹ نہیں اپنے اندر خود اپنی صفوں میں پارٹی جو ورکرز ہیں وہ اپنی صفوں میں ریزسٹ کریں اپنی پارٹی لیڈرشپ کو وہی عوام تو پارٹی بناتے ہیں جن کے پاس سارے ٹیکس کے پیسے جاتے ہیں وہ کچھ نہ کریں وہ اپنے فارم آوزز بنائیں اور پیسے سویرزر لینڈ لے جائیں وہ بربادی کریں کرپشن کریں پندرہ سو اورب روپیہ سال کا حضم کر جائیں مگر ان کو چھوڑ دیں عوام کریں سی تو مہیگی نہیں کب تک ایسے جاری رہے گی وہاں پر شادیہ ہرطال کا جو بتایا گیا ہے پہلے تو ستائیس تاریخ کو ہوگی جو مکمل طور پر ہوگی اس کے بعد ستائیس تاریخ کو اگلے لاحے عمل کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا اور اس میں تمام مزدور جو تنظیمیں ہیں فیصلہ بات کی تقریباً آٹھ سے نو لاکھ مزدور براہ راست ہے جو ٹیکسٹائل سے اور دیگر انڈسٹری سے وابستہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے تو ابھی تو یہ مذاکرات کی طرف نہیں آئیں گے پہلے اتنی بار مذاکرات کا کہا جا چکا مذاکرات کامیاب نہیں ہوئیں گے شادیہ میں مہیدین میں یہی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی مزدور تنظیمیں جو اس وقت لاحے عمل تیار کر رہی ہیں اور جنہوں نے کہا ہے کہ ہم بل نہیں دیں گے اور ایک بڑا ایجیٹیشن لے کے آئیں گے اگر یہی مزدور تنظیمیں اعلان کر دیں کہ ہم الیکشن میں بھی اپنے نمائندے کھڑے کریں گے تو کیا فیصل آباد کے عوام انہیں ووٹ نہیں دیں گے سمجھ صاحب آپ کی بات بلکل سو فیصد درست ہے فیصل آباد کی بہت بڑی تنظیم ہے مزدور تنظیم لیبر کومی مومنٹ انہوں نے بلکل جو آپ بات کر رہے تھے پچھلے الیکشنز میں یہی کیا اور انہوں نے اپنے چیئرمن کو یہاں سے ایک ایم پی کے سیٹ پر کھڑا کیا تمام پولٹیکل پارٹیز نے زور لگا لیا ان کو بٹھانے کا اور وہ پھر بھی پندرہ ہزار ووٹ لے گئے اس وقت میں جس وقت یہ جو وزیر قانون سمیت اور راجہ ریاض صاحب اس حلقے میں جا کے دس دس مرتبہ جلسے کیے اور دس دس مرتبہ ان کی منتیں کی کہ وہ اپنے امیدوار کو بٹھا لیں لیکن وہ نہیں ہوا اس مرتبہ بھی ہمیں بھی یہی نظر آ رہا ہے اگر آپ بات کریں کہ نائنٹی سیون کی بات کرے تو فیصلہ بات سارا ایک ہی جماعت کے پاس تھا اس کے بعد ڈیویزنز آتی گئیں ضرور ایسے ہوگا لوگ اپنے فیصلے ضرور خود کریں گے اگر ایک مزدور تنظیم فیصلہ کر کے اپنا امیدوار کھڑا کر سکتی ہے تو شازیہ اب سمیت صاحب کی بات درست ہے مستقبل میں ایسے حالات ضرور ہوں گے صحیح ہم لاہور چلتے ہیں زلفقار کے پاس زلفقار لاہور میں بھی اب ہمیں کبھی اس آتیزہ احتجاج کرتے نظر آتے ہیں کبھی ہمیں ریلوی ملازمی نے احتجاج کرتے نظر آتے ہیں کبھی طالبیل میں احتجاج کرتے نظر آتے ہیں آج کل جو احتجاج کی صورتحال ہے وہ پینشنرز کی جانب سے دیکھنے میں آ رہی ہے جو ریلوی پینشنرز ہیں انہیں پینشن نہیں مل رہی جی شادیہ بہت شکریہ اصل میں جو آج ہمارے پاس خبر ہے وہ اس بارے بھی ہیں کہ جو پاکستان ریلویز کے پینشنر جو ایک بچارہ پیچھے سال فوت ہو گیا تھا اس کے بعد ایک الہدہ اکاؤنٹ سیٹ ونگ میں کھولا گیا تو ان لوگ کی پینشن تو ہے جو ہے وہ ریگولر ہے لیکن جو آج ہم خبر دینا آپ کو چاہتے ہیں جس طرح سے آپ نے اپنے اس پروگرام کا ٹائٹل یہ بنایا کہ اقبال کے نوجوان کے مسائل میں اقبال کے نوجوان کے علاوہ اقبال کے بزرگ کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ گمبیر ہیں جس طرح سے جو اس شہر میں اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ جو خاتون آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں یہ اس کا نام سادیا ہے اس کے خامت دو سال پہلے ریلویز میں ملازمت کے دوران فوت ہو گئے تھے اور قانون یہ ہے کہ جو ریلویز ملازم یا کچھ سرکاری ملازم دوران ملازمت فوت ہوتا ہے تو اس کو حکومت پاکستان پانچ لاکھ روپے کی گرانٹ دیتی ہے دو سال سے یہ خاتون اسی دفتر میں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے دکے کھا رہی ہے افسروں کی منتیں کر رہی ہے بار بار ان کو درخواستیں دے رہی ہے لیکن دو سال میں بھی اس کا جو حق ہے جو اس کا قانونی حق ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مسائل کی بات کر رہے ہیں یا لوگوں کے حقوق کی بنیادی حقوق کی قائصہ بات کر رہے تھے میں کہہ رہا ہوں جو ان کی گریجوٹی کے پیسے ہیں دس ہزار ریلویز ملازم ایسے ہیں جو پچھلے ڈیٹ دو سال سے ریٹائرڈ ہیں اور ان کے اپنے پیسے پینشن کمیٹیشن کے پیسے ان کی گریجوٹی کے پیسے ادا نہیں کیے جا رہے کیونکہ ریلویز میں مالی بہران ہے کرائسیز ہے اور اس سے بھی بڑی بادشاہ دیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے ایک ایک مہینے سے ایک مہینے پہلے وزیراعظم پاکستان سید یوسف علاقیلانی صاحب نے دو اشاریہ سات عرب روپے ایسے ہی ہزاروں ملازمین کے لیے سینچن کیے ان کی منظوری دی اور وزارت خزانہ کی ایک دفتر میں ایک دفتر سے دوسرے کمرے میں جانے میں اس فائل میں ایک مہینہ لیا ہے اور آج بھی راجہ اساد امین جو ہیں جو فیڈل سیکرٹری ہیں سپیشل سیکرٹری فینینس ہیں ان کے دفتر میں یہ فائل پڑی ہوئی ہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں وہ پیسے کہاں گیا ہے جو ان لوگوں کے لیے شازیہ اس کے وہ پیسے ابھی ریلیز ہی نہیں ہو سکے یعنی ایک وزارت خزانہ کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے والی اس فائل میں ایک مہینہ لگ گیا ہے اور ابھی بھی اس کے اوپر اعتراضات پہ اعتراضات لگ رہے ہیں دو اشاریہ سات ارب روپے ان لوگوں کے اب میں یہ جو سکرین پہ یہ شخص نظر آ رہا ہے یہ ایکشلی جو ہے وہ فالج زدہ ہے یہ ڈیڑھ سال پہلے وزیر آباب کے اگر وزیر آزم صاحب منظوری دے چکے تو پھر اعتراض کس بات کا یہ وزارت خزانہ کی افسر شاہی ہے نا جی وزیر آزم پاکستان تو دیکھنا اپنی طرف سے تو انہوں نے جو کام کرنا تھا کیا ہے لیکن موریٹنگ ہاں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وزیر آزم پاکستان کے ملتان میں جو فانڈز ہیں اس کے فانڈز کبھی نہیں رکتے وزارت خزانہ وہ نہیں رکتی جو بینجیر انکر سپورٹ پورا پیسے ہیں وہ وزیر آزم کا حکم جائے میرا ایک سوال ہے جن لوگوں کا آپ ذکر کریں انہیں ہم یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ اپنے حالات درست کرنے کے لیے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیں جن کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے ان کو ایم پی اے کلیکشن لڑوائیں گے ہم کازی صاحب میں کو یہ کیسی بلکل گرونڈ ریالٹی سے ہٹ کے بات ہے یہ شخص جو ہے جس کا نام عبد الرشید ہے یہ وزیر آباد کے بکنگ کدارک ہے ڈیڑھ سال پہلے ریٹائر ہوا ہے دوران اس کو فالج کا حملہ ہوا ہے اور فالج زدہ یہ شخص ڈیڑھ سال سے اس دفتر کے چکر لگا رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں وزیر آباد سے یہ روزانہ آئے اور اس کے پیسے لگ رہے ہیں اس کا بیٹا رو رہا تھا میرے سامنے میں دوسری جو خاتون اس کے گھر گیا ہوں اس کی بیٹی کی شادی کے دو بار یہ جو سکسکرین پہ ہے اس کو فالج زدہ ہے جو دوسری خاتون میں نے دکھائی ہے اس کی بیٹی کے دو بار انہیں شادی کے دن تیہ کیے لیکن ان کو گرانٹ نہیں ملی دو بار شادی ملتے ہوئی ہے تو کائی صاحب ان کو آپ الیکشن لنا چاہتے ہیں یہ شازیہ یہ جو ہے یہ ہے پاکستان مجھے نہیں پتا آج کس کو 21 توپوں کی سلامی دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ بڑی بڑی تقریبات جو منعقد کی جا رہے ہیں یہ کس کامیابی کی خوشی میں منعقد کی جا رہے ہیں یہ ہے پاکستان یہ ہیں وہ لوگ جو بھوک سے مر گئے جن کو اگنور کر دیا جنہوں نے پاکستان بنایا تھا کس لیے کہ زندگی عزت سے جی سکیں گے جن کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو زندگی کی تمام سہولیات دی جائیں گی اور آپ زندگی عزت سے گدا سکیں گے سمی سمجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کیا آج اس دن کو دیکھنے کیلئے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا بریک کے بعد اور بریک کے بعد آپ کی کالز بھی لیں گے بریک کے بعد خوش آمدید ہم نے اپنی کتابوں میں ہمیشہ سے یہی پڑا بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ پاکستان ہم نے بہت سے قربانیوں کے بعد حاصل کیا بڑی مہنتوں کے بعد حاصل کیا ہے لیکن ان قربانیوں ان مہنتوں کا یہ صلاح ہے کہ آج ہم اپنے جو بنیادی حقوق ہیں ان سے بھی نہیں وہ بھی ہمیں نہیں دیے جارے جس طرح اس پنشنر کے ساتھ آپ کو زلفقار جو ہم اپنے رپورٹ بھی دکھا رہے تھے اس کا حال بھی بتا رہے تھے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ نظیر احمد ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم سلام جی شازیہ یہ جو ابھی دکھا رہے تھے زلفقار آدمی جو دکھا رہا تھا لاور میں پینشنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جی جی تو یہ جو پرائم منسٹر ان کو یہ بات نظر نہیں آ رہی ہے صحیح بہت شکریہ آپ بڑا اچھا سوال ہے آپ کو ہم بھی یہی باتیں گھٹے ہیں کہ اس طرح کے مسائل انہیں نظر نہیں آ رہے ہیں زلفقار رپورٹ ہم نے دیکھی اب یہ جو خاتون ہے کہ ابھی بھی اسے جھوٹی تسلیاں دی جا رہی ہیں دیکھئے یہ جو فوٹیج آئے یہ کل کا ہے بلکل لیٹر سوٹیج آئے اور میں ایک سائل بن کے اس دفتر میں گیا تھا کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ کیمرہ اندر نہیں جانے جاتی ایسے معاملات میں تو میں نے اس خاتون سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں پچھلے ڈیڑھ سال سے یہ کر رہی ہوں میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے دن دو بار ملتوی کی ہیں تو اس کے گھر بھی میں نے دیکھا ہے یہ سپنہر پہ ہے یہ باگبان ترک کے قریب ان کا گھر ہے یہ واقع بلکل صحیح شادیہ یہ ظلفکار بات صحیح کر رہے ہیں یہ کوئی ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے یہ پاکستان کے ہر گھر کی کہانی ایسے ہے اور یہ جو کولر نے جو بات کی نا کہ وزرائے آزم کو نظر نہیں آتی یہی ان کو وزرائے آزموں کو وزرائے آلہ کو صدور کو گورنرز کو چیف جیسٹس صاحب کو اور بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو یہی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید شاید میرا خیال یہ ہے کہ میں ایک صاحب نے بات کی تھی آدھی سنا دیتا ہوں آدھی شاید شایستگی کی حدوں سے باہر نکل جائے کہ اب حکوبرانی کرنے کے لیے بنیادی انگریڈنٹ جو ہے وہ بہسی رہ گیا ہے اگر آپ میں حص ہو صحیح وہ کچھ سنیے وہ عارت کچھ کہہ رہے ہیں یہ شاید میں بتاتا ہوں یہ شاید میں شاید یہ ویڈیو کی فوٹیج ہے تو موبائل سپون سے بنائی ہے تو شاید اس میں آڈیو ٹھیک نہ ہو یہ کہہ رہی تھی کہ ڈیڑھ سال سے تو نا مجھے یہ ملا ہے پچھلے آٹھ مہینے سے جو ان کو امداد ملتی تھی بیتلمال سے جو زکاة فنڈ ملتے تھے پچھلے آٹھ مہینے سے اس کو زکاة کے پیسے بھی نہیں ملے یہ صرف اس کی کہانی نہیں ہے اس شہر میں بہت ساری لوگاں ہر گھر کی کہانی ہے بہت چکلی ہے ذرستار آپ کا اور فیصلہ بات سے مہیدین آپ کا ہم اپنے پروگرام کے توسط صحیح میں نے ایک اور خبر کا ذکر کیا تھا جو پاکستانیوں کے لیے بڑی ضروری ہے بتانا کہ ورلڈ بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو مختلف ممالک کو کرزے بھی دیتا ہے ہم بھی لیتے ہیں وہاں پر اب ایک انڈین امریکن پہلی دفعہ اس کی صدر بننے جا رہی ہے تو ایک طرف تو ہم پاکستان کے اندر اس طرح کے ہمارے حالات ہیں جو ابھی ہم آپ نے دکھائے دوسری طرف باہر جو ہمارے ہمسائیں ہیں لیکن جو ہمارے دوست نہیں ہیں وہ ترقی کی ان منازل کو تیہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو کہاں جا کر قاضی صاحب یہ کہاں جا کر یہ بات رکے گی ساری سمی ابراہیم صاحب میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی بات کی انڈیا ظاہر ایک بہت بڑی معیشت ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان اداروں کا ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ اس پوری دنیا میں مزری پھیلا دیں اس طرح کی عورتیں جو ہیں ان کو پیدا کر دیں اگر آپ جوڑ کے دیکھیں وہ سارا معاشی نظم و نسک جو انہوں نے رائج کر رکھا ہے یہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں یہ انسان کہ یہ خون کا کاروبار کر رہے ہیں اب یہ ایک عورت ہمارے سامنے آئی اور آج کا دن ہے ہماری خوشی کا دن تھا ایک زمین آزادی جن کے پاس نہیں ہے یعنی یہ اتنا خوشی کا دن تھا ایک تو ویسے اور دوسرا ہم ہماری ٹیم ایشیا کب جیتی لیکن یقین کریں یہ حالات دے کے مجھے بتائیں آپ کا خوشی منانے کو دل کرتا ہے آپ کا ہنسنے کو جی کرتا ہے ایشیا کب کے والے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کل میرا دل خوش تھا کہ ہم جیت رہے ہیں مگر وہ جو ہمارے سابق ہم وطن ہیں ان کے چیرے آنسو بھی تھے اور مجھے ایسا نہیں لگا جیسے یعنی کسی دشمن کے ساتھ ہم کھیل رہے ہوں تو مجھے ایک بات یاد آگئی کیونکہ ہمارے سابق ہم وطن ہیں تو کسی نے کہا تھا کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا کتنی مدار آتوں کے بعد تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشقے تھی بہت بے میر صبحیں میرمان آتوں کے بعد تو میں اداس بھی ہو گیا اور مجھے یہ لگا کہ ہم نے میچ جیتا ہے تو انہوں نے ہمارا دل جیتا ہے لیکن انہیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے بڑی محنت کے بعد بہت اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن شاہد یہ میں تو یہ بات کہوں گا کہ مجھے ایسے لگا کہ سنتالیس میں جو پاکستان بنا تھا جو اصلی پاکستان تھا وہ جیتا کیونکہ مشرقی پاکستان جو تھا اس میں رہنے والوں کی تعداد مغربی پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ تھی تو در حقیقت تو پاکستان وہ تھا جو چلا گیا صحیح بلکل لیکن ہمیں مبارک بات دیں نہیں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے خبر یہ ہے کہ ٹیم کی طرف سے کہ پاکستان ایشیا کب جیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بنگلہ دیش کی ٹیم ہے اس کی افرٹس کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے کہ بہت محنت کے بعد بہت جد و جہت کے بعد اور ایک اچھے کھیل کے بعد وہ ہارے ہیں اس طرح کہا جائے کہ جو ہار جیتا ہے یہ کھیل کا حصہ یہ ہے انہیں بھی مایوس نہیں ہونا اور اسی طرح محنت کر کے انہیں بھی آگے بڑھنا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جاتے جاتے ایک پیغام آج کے دن کے حوالے سے یہی ہے کہ آج تجدید احد کا دن ہے آج کا دن ہم سے یہی تقاضہ کرتا ہے کہ آج ہمیں پھر انہی قربانیوں سے درغت نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے دی اور آج کا پاکستان ہم نے حاصل کی آج بھی ہمیں محنت کرنی ہے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کو ترک کی آفت و ممالکی صف میں لاکر کھڑا کرنا ہے اور ہر جگہ پاکستان کا نام روشن کرنا ہے ہمیں اجازت دیجئے فیڈبیک دیجئے خبریں دنیا ٹی وی ڈا ٹی وی پر اپنا خیال وقصی کا لحب